جن لوگ کے پاس پرانی گاڑی ہوتی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹری وائر رکھتے ہیں تاکہ بیٹری کمزور پر جائے تو کسی سے مدد لے کر گاڑی سٹارٹ کریں ایک صاحب نے بھی اپنی گاڑی میں اس طرح سیاہ و سرخ مائل پلس اور دو وائر رکھے ہوئے تھے ہمارات میں ایک انڈین عالم دین احمد صرح صاحب کافی وقت یہاں رہ کر گئے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب اس شخص سے ملاقات ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹری تو ٹھیک ہے مگر میں نے اتیادتاً وائر رکھ لیا ہے کہ کہیں مجھے اس کی ضرورت نہ پڑ جائے مولانا احمد صرح صاحب نے کہا آپ کو ایک ترقیب نہ بتا دوں جس سے یہ وائر جب تک آپ کے گاڑی میں پڑا رہے گا آپ کو سوا ملتا رہے گا پوچھا وہ کیا مولانا نے جواب دیا بجائے اس نیت کے کہ کبھی آپ کو ضرور پڑ سکتی ہے یہ نیت کر لیں کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو اس کی ضرور پڑ جائے اس سے یہ ہوگا کہ وائر تو آپ بھی استعمال کریں گے مگر کسی دوسرے کی مدد کی نیت کی وجہ سے آپ کے خاتے میں سواب کا وقت لکھا جاتا رہے گیا جب تک یہ وائر آپ کی گاڑی میں موجود رہے گی مدینہ طیبہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے کمرے میں روشن دان بنوایا ہے ایک دوسرے صحابی کے پوچھنے پر بتایا کہ تازہ ہوا اور روشن کی خاتے بنوایا ہے انہوں نے فرمایا اگر نیت یہ کر لیں کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے گی تو سواب ملتا رہے گا رہی تازہ ہوا اور روشنی وہ تو ویسے بھی آتی رہے گی ابھی دو تین روز قبل ہمارات کی ایک خاتون جواہی راکھ کی سٹوری میں نینے شیئر کی تھی جس نے ایک ٹرک ٹریور کی جان بچائی تھی جو خاص سے کہ بعد اگر آگ میں جل رہا تھا جواہی راکھ کو چند گھینٹوں میں وہ شورت میری جس کا شاید انہوں نے کبھی صبر بھی نہ کیا ہو ازازات انٹرویو اور ویڈیو کلپس کا سنسلہ تا حلال جالی رہا اس کا تعلق اجمان ریاست سے ہے پرسوں اجمان کے باچنے ان کو شرف ملکات بکشا جواہ میں جوہی را نے کہا کہ انہوں نے یہ سب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا کیا یہ اچھا ہوتا وہ کہتی کہ یہ سب میں نے اللہ کی رضا جو ہی کے لیے کیا انسان ہمدردی والا مدہ تو اس سے بھی واضح ہو جاتا یاد رہے کہ ٹرک ٹریور غیر مسلم تھا اور اللہ کی خاطر جسے لفاظ سنن کر وہ کم از کم ایک بات تو سوچنے پر مجبور ہوتا کہ مسلمان یہ سب کچھ اللہ اپنے رب کی خاطر کیا کرتے ہیں جو بات سمجھنے کی یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے بہت غیر محسوس انداز میں ہمارا رب چین لیا گیا ہے وہ رب جس کی بدونت ہم سب کچھ ہیں مگر ہم اس کو کچھ بھی دینا نہیں چاہتے ہیں بلکہ شاید دنیا کے سامنے اس کا نام لیتے بھی شرماتے ہیں کہیں لوگ ہمیں دکیہ نسی نہ سمجھ لیں کس خلاڑی کسی فوج کسی مالدار کسی آرٹس کسی سائندان کسی طور پوچھا جائے دیکھ لیں اس کے زبان میں یہی لفاظ ہوں گے کہ جو کچھ کارنامہ اس نے سرجم دیا ہے اپنے وطن کے لیے انسانت کے لیے خدمت کے لیے اور فلان فلان کے لیے ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تو ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اللہ تو ہمارا مرکز محبت ہے وہ کہتا ہے کہ والدین آمن واشد جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں اللہ نے خود اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہے جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رسول کے جملے کچھ اس طرح ہوتے تھے میں نے تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں میں نے اسے اللہ کی خاطر معاف کیا میں نے فلان کی اللہ کی رضای خاطر مدد کی میں صرف اللہ کی خوف کی ویسے فلان کام سے باز آیا وغیرہ وغیرہ کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ مسلمانوں کی زبانوں سے یہ اس طرح کے فکری کیوں غائب کر دیا گئے ہیں اگر نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ اس سے قبل جتنے بھی دوسرے نزیز اسلام کے مدد مقابل آئے گئے وہ سب ایک کے کر کے پسپا ہو گئے اب بازیگروں نے مسلمانوں کے موں میں انسان سب سے بڑا مذہب کا نرہ ڈال دیا ہے اور وہ اس میں خوش ہے کہ اسلام کو پسے پشٹ ڈال کے فلان وقت کے مذہب کا غیر محسوس پیروکار بن کر وہ تاغوت وقت کو خوش کر لے گا ہر انسان جان لے کہ اگر اسے اللہ کی حاجت نہیں تو اللہ کو بھی اس کی حاجت نہیں وہ تو ہے ہی بس بے پرواہ اور بے نیاس اسے کیا پڑھئے کہ بندوں کے پیچھے بھاگے جبکہ بندوں نے ایک دن بھاگ کر اس کے قدموں میں پڑھنا ہے اگر میری ویڈیو اور میری تیری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ساتھ سکت کریں ویڈیو کو لائک کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں تاکہ میں مویٹ ٹوی ویٹ ہوگا آپ سے آپ کے لئے اس سے بھی اچھی ویڈیو بناؤں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنا خیار رکھے گیا شکریہ